بہرحال آپ سے یہ امید نہیں تھی بلکل یہ امید نہیں تھی کتنا آپ نے آ کر یہاں پر ظلم بسایا ہمارے اوپر اتنے سوالات ایتے سوالات ایتے کہتے سوالات آپ کر سکتے ہیں اور وہ بھی اپنی یہ ہے میرے ویلیج کا موسم وہ ساری ختم ہو گیا کوئی چیز اس کو کھا گیا چھت کے اوپر ایش ہو نہیں میں تو ادھر ہاں کچن میں چلو کچن میں چولا جو ہے جل چکا ہے اور بڑا سا چائے والا پتی یہ بیٹھیں چھونے مونے بی بی سیرے اوپر یہ آیا ہے جلدی سے بنا رو روٹی اور روٹی تو بنا تو تو پھر روٹی روٹی بنا ریگا ہاں روٹی ماری بان چکی ہے بس آلائے ساپک گلیا سال دن مون جو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بہن بھئیو کیسے ہیں امید کرتے ہیں آپ ٹھک ٹھاک ہوں گے جہاں بھی رہیں خوش رہیں باد رہیں ہستے اور مسکرات رہیں پھولوں کی طرح الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہے گھر میں بچے بڑے ساپ ٹھک ٹھاک ہے اللہ پاک کرم ہے آپ لوگ کی تو ہیں تو صبح کا ٹائم ہے ہماری سبو کی روٹین ہوتی ہے شروع چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرح ویڈیو جو بہت اچھی برداست ہونے والی اور آنے ہمارے سا الحمدللہ الحمدللہ کل رات کو ہم پہنچ کرتے ہیں اپنے گھر میں اپنے گھر کی ڈیلی کی جو آگی روٹین وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کروں گے شیعر صبح کی روٹین شام کی روٹین دوپہر کی روٹین میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کرتی ہوں شیعر تو چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرح صبح سو پکٹا ہے اور میں آگی اپنے چھات کے اوپر چھات کے اوپر کیوں آئی ہوں وہ میرے بہر بھائیوں کو پتہ ہے کہ میں چھات کے اوپر جو آتی ہوں کیسے لیے آتی ہوں خاص ہی ہو رہی ہے مجھے کالپرسوں کی سردی کی وجہ سے اور کنوں کھائے تھے بہت زیادہ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے میں نے جو ویڈیو بھی بنائی تھی کنوں کے باغ میں چلے گئے تھے تو ادھر بہت سارے کنوں بکھا ہے اور ساتھ بھی لے کر آئے تو اس لیے کچھ مجھے خانسی رہ رہی ہے اور چھات پہ میں اس لیے آئی ہوں کیونکہ موسم جو ہے روز کا جو ہوتا ہے نا ڈیلی کا وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ میں شیئر کرتے ہوں کہ میرے ویلیج میں آج موسم کیسا بنا ہوا ہے تو چلے انتظار نہیں کرواتا ہے موسم جو بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے میرے ویلیج کا موسم اتنا دھوند اتنا دھوند بہت زیادہ اور یہ دیکھیں یہ کپڑے سوکھنے کے لیے ادھر ڈالیں اس کے اوپر یہ دیکھیں براف براف جمعی ہوئی ہے کپڑوں کے اوپر دیکھیں یہ سفید میں تو تھوڑی نظر آئے گی یہ لال کلار ہے اس میں یہ دیکھیں زیادہ نظر آ رہی ہے اور یہ بھی میرے ویلیج کا موسم بنایا ہوا بہت زیادہ دھوند ہے اور سردی بھی بہت زیادہ ہے تو ابھی تک سورج جو ہے وہ بھی نہیں آیا ہوا تو نہیں چل رہی ہے کوہیڈ جو ہے ہو سکتا ہے یہ دھوند وغیرہ جو نہ ہٹ جائے اور سورج نکل آئے تو کافی دنوں سے جو ہے نا ہمارے ہم بہت سردی تھی بہت زیادہ اور کال ہے نہیں تو پرسوں رات کو جو ہوئی ہے بارش ہمارے ویلیج میں بارش ہونے کی وجہ سے ہم ادھر تھے بہاول پر میں اور ادھر کے لوگ جو ہے نا وہ کہہ رہے تھے کہ رات کو بارش ہوئی ہے اور صبح کو اچھی خاصی دھوپ نکل آئی ہے کل بھی اور پرسوں بھی دھوپ تھی لیکن آج جو ہے نا ابھی تک تو بہت زیادی دھونت ہے اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ آج بھی دھوپ اچھی خاصی نکل آئے تو ہم بھی دھوپ لگوالے ادھر ہم چلے گئے نا بہاول پر میں ادھر بھی سارا دن جو ہے نا ہمارا سفر میں گزرا ہے گاڑی کے اندر ہوتے تھے ویسے ٹھانڈ سے تو بچ جاتے تھے لیکن جیسے بندہ بیٹھ کے باہر دھوپ لگواتا ہے نا وہ ہم نے نہیں لگوائی تو بہت دل کر رہا ہے دھوپ لگوانے کے لئے تو ابھی جانے چلتے ہیں سہیبہ کے گھر ادھر سے جانا میں نے اٹھانا ہے دودھ کیونکہ کل کا ادھر خطہ رات کو آئے تھے ہم کھانا بھی ادھر سے کھایا تھا سہیبہ نے بنا لیا تھا کھایا ہم پہنچے تھے لیٹ تو اس لئے کھانا ادھر کھایا اور چائے بھی ادھر پیئے تھی کیونکہ دودھ جو ہے نا وہ لے کر آتا ہے میرا بھی اور اپنا بھی ایک جگہ پہ اور ادھر سے اٹھاتے ہیں دودھ پھر چلتے ہیں بناتے ہیں چائے پچھتی ہے نا صبح صبح ٹائم تو ویسے ہمارے گھر میں بنتی ہے چائے تو سہیبہ کے گھر چلتے ہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ جاگ رہے ہیں کہ سو رہے ہیں ٹائم جو ہے نا میں آپ کو ٹائم بتاؤں تو نو باج رہی ہے نو باج رہی ہے لیکن ابھی تک جو ہے نا سورج نہیں ہے یہ دیکھیں سہیبہ کی جو سبزیاں بیجی تھی نا وہ ساری ختم ہو گیا ہے کوئی چیز اس کو کھا گیا ہے چھت کے اوپر دیکھیں ٹھانڈ کی وجہ سے نا کچھ بھی نہیں ہوا ہے یہ دھنیا تو خالی پڑا ہے اور ادھر نبو تھا جو نا یہ بھی سردی کی وجہ سے سوک گیا ہے پتہ ان کے جھاڑ گئے ہیں اور ایک نبو یہ یہ بھی پیلا ہو رہا ہے گرنے والا ہے ایسے لگ رہا ہے اور یہ دیکھیں تھوم یہ بھی پیلا سا ہو گیا ہے بس یہ تھوم اس کو بولتا ہے نا یہ لسا لسا پہ بھی جہا ہوا تھا نا وہ بھی ہلکا سا پڑا ہے پیلا ہو گیا ہے ابھی جی چلتے ہیں سہیبہ کی گھار کی طرف چلتے ہیں دیکھیں چلتے ہیں پڑا ہے پڑا ہے چلتے ہیں ڈان disfrتے ہیں کوئی ڈان رنیا کے دوسر ہے قویں سے ملod ڈان پڑا ہے پس چلتے ہیں موسیقی 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 ہیں یہ آجا آپ کی یہ آگی اور ادھر ہے ہمارا سلنڈر اس کو اٹھا لیتے ہیں اور باقی کے بطن وغیرہ جانا سب کھل رہے پڑے ہیں وہ میں اکٹھے کار کے لے چائے چائے میں بنا رہی ہوں چولہ جان چکا ہے اور بڑا سا چائے پتیلہ اوپر رکھ دیا ہے اور احسان صاحب جو انا وہ ویڈیو بنا رہا ہے ٹھیک ہے یہ دکھا ہوں یہ دکھیں یہ چائے بان رہی ہے اب اس میں کچھ نہیں ڈالا ہے بن گئی ہے آجا جی تو ابھی تک لیڈ جو انا نہیں آئی تو میں نے بیٹری والی لیڈ جو انا وہ جلا دیا ہے اور کچن میں روشنی ہو چکی ہے چائے جو انا ہماری بان چکی ہے اور کون کون پینے کے لیے ریڈی ہے آ چکا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں اور ان سے ملواتی بھی ہوں یہ دیکھیں ادھر چائے والا پتیلہ جو میں نے نیچے رکھ دیا ہے گرما گرم یہ گوڑ والی چائے بان چکی ہے اور ادھر جانا میرا دودھ گرم ہو رہا ہے یہ گرم ہو جائے گا تو میں اپنی پھیکی چاہ بناوں گی چائے اور یہ چار پیالیاں جو انا چائے کی بھری رکھی ہیں اور اوپر یہ بیٹھیں چھونے مونے بی بی سیرے اوپر دیکھو میترا کیسی ہو ہاں ٹھیک بیان بھائیوں سے دو آل سلام کرو ہاں ٹھیک بی بھائیوں سے دو آل سلام کرو ہمار جان کو سپلائی کرو لائک کرو شیئر کرو ہاں جی اچھ اچھے کومن کرو ٹھیک ہو گیا ادھر آئے ایسان سلام کرو بولو اسلام لکھوم پیارے بین بھائیو چلو ناد سنا دو ایسان اوہ میرا دودھ آ رہا ہے میرا دودھ گرنے والا ہے ابھی سلنڈر کو کار دیتی ہوں بند ناد سنا دو ایسان ہس بی ربی والی چلو ہائے ہائے کار دو ایسان یہ کھونے کے لئے بوری یہ کھونے کے لئے بوری بات نہیں کرتے آپ سارا دن کھاتے رہتے ہوں کھاتے رہتے ہوں اور ادھر جانب زینب بہتی ہے زینب کیسی ہو ٹھیک بلکل اوکے تو رات آپ کی کیسی گزری آپ نے نید آ رہی ہے نہیں نید نہیں آ رہی ہے تھانڈ ہے ادھر ہم جی اور محلان بیا گیا تھا مہا جب سے مہا اٹھے محلان موبائل چلالا تھا سچ مہران سناو کیسے ہو ٹھیک اسلام علیکم بیار بیار ماہ اسلام علیکم بیا گیا تھے ساب writ جتنا آتی ہے اتنا سلام آنکھوں کا تارہ نام محمد دل کا اجالہ نام محمد پوچھے گا اللہ لایا ہے کیا کیا پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا میں یہ کہوں گی نام محمد دل کا اجالہ نام محمد ماشاءاللہ جزاکاللہ ماشاءاللہ زہنب نے نات پڑھی ہے اور ادھر جانا چائے پاپے کی تیاری ہو رہی ہے رولانہ نہیں ہے یہ کھالو یہ کیا کہہ رہے ہو یہ کم ہے گندے بچے چلو یہ کھالو پھر زہنب یہ آپ کی چائے ہیں آپ احسان کے ساتھ گسی ہوئی ہے یہ آپ کی چائے نیچے گرا جگہ جوتا اتار کے ادھر چٹائی کے اوپر بیٹھ جاؤ سیدھی ٹھیک ہے ماشاءاللہ جی چائے جو ہے نا ہم نے بنا لی ہے کھالی ہے پی لی ہے اور اوپر یہ توا دھلائی کر کے آ چکا ہے اب یہ روٹی بنانے کی باری آ چکی ہے ادھر میرا آٹھا گونہ رکھا ہے تو میں نے کہا ہے کہ اے جلدی سے بنا لوں روٹی اور روٹی تو بنا لوں گی لیکن سالہ نہیں ہے کھانے کے لیے کچھ پریشانی ہو رہی ہے وہ بھی سوچتے ہیں اور میرے ساتھ میں جو بچے بیٹھ ہیں ان سے بھی گپ شپ لگاتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ کھانے کے لیے کیا بنانا چاہیے سب سے پہلے تو ہے حاجرہ حاجرہ کیسی ہو ٹھیک طبیعہ سیاں ٹھیک ہے ہاں جی گھوم پھر کے آگے ہو ہاں جی کدھر گئے تھے وہ وہ چچوالتا ہاں چچوالتا والو کے گھار گئے تھے یہ گئے تھے کوٹ ادو زلہ مزفرگاڑ ہاں کیسے تھے وہ ٹھیک سب ٹھیک تھے ہاں جی ماشاءاللہ اور حاجرہ جو ہے نا یہ بھی گھومنے کے لیے گئی تھی مزفرگاڑ تو یہ بھی گھوم پھر کے آ چکے یہ کالا ہے تھے نا پرسوں پرسوں یہ آگے تھے اور ہم جائے ہم چلے گئے تھے بہاول پھر ہم بہاول پھر سے گھوم پھر کے آگے ہیں ہاں جی اور کیا کہنا چاہو گی میرے بین بھائیوں کو میں کہہ رہی ہوں کہ وہ ہم جائے تھے بہاکی ابتی لی وہ سب ٹھیک تھے سب ٹھیک تھے آج میں مجھے ایک نات سو پیاری سی نور محمد صلی اللہ لا الہ اللہ ماشاءاللہ ہاجرہ نے نات سنا دیا اور آپ کے گھر والے آپ کی ممہ بہن بھائی ابو سب ٹھیک ہیں کھانا بنا لیا ہے سب ٹھیک ہے رات کو کیا بنایا تھا رات کو چلڑے والی روٹی چلڑے والی روٹی اور ساتھ میں سالن کیا تھا آلو اور مٹر آلو مٹر ماشاءاللہ یہ وہ لے آیا ہے جو ایسے تبا نہیں وہ دوسری ایسے موٹی سی ہے پتھر کی ہے پتھر نہیں وہ پتھر کی بنیوں یہ ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں تھوبی تھوبی ہاں تھوبی وہ لے کر آئے ہیں کہاں سے لے کر آئے ہیں وہ پتھر نہیں وہ پتھر کیا تھا کوٹ دوسرے کوٹ دوسرے مہران صاحب آپ بتائیں کہ ہم ہمارے پاس سالن تو نہیں ہے پھر کیا بنا کے کھائیں روٹی خالہ سے خالہ سے چلو خالہ سے پتہ کرو ہاں جی ادھا رات وہ بڑا زبردست انہوں نے بنایا تھا ساگ ہاں جی بہت زبردست تھا ہم نے تو بڑے شوق سے کھایا ہے کافی دنوں سے ہم نے کھایا بھی نہیں ہمیں میلا بھی نہیں کالودھر مہران صاحب کی بہاولپر میں پھوپو بنا رہی تھی تو مہران نے کہا ہے اپنے چاچو کو آج کی رات ادھا ٹھہر جاؤ پھوپو ساگ بنا رہی ہے تو میں ساگ کھاؤں گا اور ساگ بھی لے کر جاؤں گا لیکن ان کے چاچو نے نہیں مانا تو ہمارے نصیب میں ادھا تھا ان کی خالہ نے بنایا ہے تو رات کو ہم نے کھایا ہے ابھی اس سے پتا کرو ان کے پاس پڑا ہے تو لے آؤ پھر میں روٹی بناتی ہوں گرمہ گرم کھاتے ہیں ٹھیک ہو گیا اوکے ہو گیا مہران صاحب جا رہا ہے اپنی خالہ کے پاس پتا کرتے ہیں ایسے چلے جاؤ ان کے پاس ہوگا تو اپنے بھرطن میں ڈال دے گی اب یہ چلتے ہیں خالہ کے پاس اور اس سے پوچھتے ہیں کہ ساک بچا ہوا ہے تو اندھے تو پھر کھائیں گے روٹی اگر نہیں بناو گا تو پھر کوئی انٹے لیں گے ابھی چندتے ہیں ادھر یہ ہمیں سے دیکھیں خالہ کھڑی ہوئی ہے آٹا گوند رہی ہے ہم سے آٹا گوند رہی ہوں ناکشہ پانی بنا رہی ہوں آپ کا ساک بچا ہوا ہے ساک دیج کی اگری اگری شگری پہیا ہے وہ امی نے کہا ہے ہو تو پھر لو دکھائی میں پھر آپ پھر جائیں گے دکان پہ وہاں سے آٹے لیں گے پاک جو وہ ختم ہو چکا ہے ابھی چلتے ہیں ادھر ہمیں کو بتاتے ہیں اور پھر ہمیں سے پیسے لے چکتے ہیں ہمیں نہیں ہے تھوڑا سا بھی نہیں ہے وہ اگرہ اگرہ پیا ہے اچھا پھر کیا کریں انڈے بنا لیں ہاں جی اپنے پارس رکھا ہے آج رہاں فاظر میں نے رولی بنا رہی ہوں ہاں جی آپ چلے جاؤ انڈے لے آو ہاں جی یہ جوڑا ساوے کے اوپر ایسے ٹھیکے بنا کر کھا لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں جی ہاں ابھی رہے مممہ یہ آبات خوشتا ہیاں دیکھ اور آگھی روٹی بنا لی ہو ہاں روٹی بنا رہی بان چکی ہے بس آخری یہ موٹا ڈھوڑھا بکا رہی ہوں ڈھوڑھا ڈھوڑھا آپ کا نا وہ ہانو نے وہ اس طرح کے روٹی نہیں کھاتی تو آپ نے باری روٹی بنا ہاں گولان دار مندازت ہوتی ہے تو روٹی نہیں کھائی جاتی اس لئے میں موٹی موٹی سی کولی کولی سی بناتی روٹی ہاں جی پھر وہ ہی میں کھاتی ہوں ہاں جی تو ادھر مہران گیا تھا اپنی خانہ کے پاس ہاں جی ادھر سالہ نہیں تھا ساگ جو رات انہوں نے بنایا تھا ہاں جی وہ بہت اچھا اور زباداست تھا لیکن رات وہ ہو گیا تھا ختم ہاں جی تو اس لئے کھانے کی کوئی چیز نہیں بھی تو آپ انڈے لے کر آئے ہیں مہران اس میں میں نے تھوڑا سا دودھ اور نمک مرچ ڈال دی اس کو اچھی طرح سا میکس کرو جلدی جلدی سے بناو بس آخری روٹی ہے میں یہ بنا دیں پھر یہ بنا کے پھر روٹی پھر ہاں ایسے ایسے کرتے رہو یہ اچھی طرح سا میکس ہو جائیں گی تو پھر بنا لے گی ابھی جائیے آخری روٹیاں ہاں جی روٹی ہماری ہو گیا ہاں جی ابھی یہ انڈے بنائیں گے تو آپ کو اس دکھائیں گے ہاں جی ممہ یہ انڈوں میں کیا ڈال دیا ہے یہ ڈالا ہے ساپ کو ڈھنیا سال دنیا ہورا ڈھنیا ڈال دیا ہے چونکہ انڈے جہاں اچھی اور زبال گاستر بن جائیں گے ہاں جی ہاں اس کو میکس کرتے ہیں ہاں اس کو چارسنگ لگایا میں میں کہتا ساں گا نہیں یہ نہیں اب در کم لے کے اندر کریں اسی پسینٹ ہے چلو اس کو لگا دو اسی پسینٹ ہے ابھی گھی ڈالیں گے آیل ڈالیں گے آئے ڈال دیا ہے تھوڑا چھوڑا گیا سلوہ کر لیتے ہیں ہاں ڈال دیا ہے ہاں ڈال دیا ہے ہاں ڈال دیا ہے آپ کے لئے بنا رہی ہوں اوملیٹ ہاں ڈال دیا ہے ہاں ڈال دیا ہے آپ بھی کھو گے مرچی ڈال دیا ہے ہاں ڈال دیا ہے مرچی ڈال دیا ہے مرچی ڈال دیا ہے ہاں ڈال دیا ہے ہاں ڈال دیا ہے ہاں ڈال دیا ہے ہاں ڈال دیا ہے چلو ڈال دیا ہے تو بناناو کر smile اوقاoo کھانے کھائڈ رہا کیوں کر میرچ جو زیادہ ہو چکا میرا وہ دکھائیں میرے بہین دوکت نکل ای ہے میرچہ ٹوکو آہر سبح جب نکل ای ہے ہاں ڈال دہ تو سیدھے بیٹھ جاؤ چٹائی کے اوپر اور کھانا کھاؤ امی اوہ نئی مارو میرے احسان کھانی مارو چلے جی میں آپی بنا رہی ہوں یہ لیٹ تو روٹی جوانا وہ بھی میری بان چکی ہے تو جس بین بھائی نکسانا ہے موسٹ ویلکم آجو بیٹھا اگر سیدھے ہو کے بیٹھو یہ یہ ادھر ساکت دو چوکی زینب راکھ دو آجو مہران صاحب آجو ٹھیک ہے ہم جو ہے ہم کیسے پیارے لگ رہے ہو دلہ صاحب ہم جو ہے بیٹھے ہیں لائٹ کا انتظار کر رہے ہیں تو لائٹ ابھی تک آئی نہیں ہے کہ لائٹ آجائے تو ہم نہا دھو کریں دھوپ نکلا ہوا ہے ہم نہا دھو کے کورے چٹے بن جائیں طبیعت فریش ہو جائے ایسے بات ہے نا اچھا تم کا کیا کر رہے ہو پتر ہے آپ بھی بجلی کا انتظار کرتا ہے آجائے گی تو تم کیا کرو گے بجلی کے ساتھ اٹھو گے پھر آپ کو بجلی کو انتظار کر رہے ہیں ہم تو انتظار کر رہے ہیں ہم نے دھامنا ہے ہم پتر نہیں سوکا رہے ہیں اچھا اور ادھار بختاور آیا ہوا ہے آئی ہوئی ہے ہاں جی اور ہیدر علی بے آیا ہوا ہے آپ کا نام کیا ہے ہیدر علی آپ کون ہو آپ کا دین کیا ہے آپ کو کس نے بنایا نبی پاک کے اور بختاور آپ کیا کھا رہی تھیں کیا کھا رہی ہیں مالٹاک کہاں سے ہے مالٹاک یہ باغ سے مالٹاک کے باغ سے وہ کجھا ہے باغ مالٹے والا بہاور پر میں کوڑ والا ہے اچھا کوڑ والا ہے وہاں سے آئے ہیں بھاور پر کے آگے جو کہتے ہیں کھوڑ والا ہے ہاں جی وہ مید رہتا وہ خالہ والے گئتا پھر پاٹے کے لیے آئے ہیں یہ آپ کیا کہتے ہیں خالہ والے یا وہ والے یہ خالہ گئے ایسے نہ بولا کہے خالہ والے یہ والے وہ والے یہ نہیں ہے خالہ گئی تھی بابا بھی گئے تھے ادھر باغ میں گئے تھے مہران ساری فیملی ادھر گئی تھی باغ میں جہاں نعیت جو ہے وہاں پہ رکھی کرتا ہے باغ کا سسٹم سارا اس نے دیکھا پھالا ہوا ہے تو ادھر گئے تھے تو پھر یہ لے آئے ایسے بولتے ہیں یہ خالہ والے یہ جیسے بولتے ہیں نمبردار والے یہ عجیب لفظ سما جاتا ہے خالہ والے تہبو والے ایسے کوئی چاچو والے مخلص والے سلانے والے پھر آپ کو کہیں گے مہران والے مہران کی آدم مہران والے کیوں گئے تھے یہ بات ہے ایسے جی ہاں جی اچھا کتنے مالٹے لے کے آئے ہیں بہت زیادہ تقریب ہون ایک 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 بڑی بڑی پیتر تہبو پورا بھار گیا تھا بڑا اچھا اس سب بھار گیا تھا ہاں جی جی کیا یہ بردست گال آپ نے کیا ہے یہ کیا ہو رہا ہے بجلی جی آگئی ہے دیکھیں دیکھیں بیٹر ابھی کہہ رہے تھے لائٹ آ چکے وہ دیکھو بھلا چل گیا ہے تو موٹر کو چلاتے ہیں بٹن مارتے ہیں موٹر کا موٹر چل جائے گا تو ہم نہائیں گے اور کپڑے کپڑے چینج کریں گے ایسے جی ہم جی اچھا آپ کا مدر کذر گیا ہم چھوڑے کام کرا کام پہ جارمنگ تھے بٹی کھول تھے یار میں حسین اتنی تھا اور خصورہ تھے میں پہلے بھی بولتے تھا وہ بہت ایک خوبصورت انسان تھا اب تو ذائقہ بھی دیگا اب احمد کی جوانا فوٹو مطلب کے شادی سے پہلے والی کمیونٹی کروں گی اور وہ سب نے دیکھ لینے کہ یہ کتنی حسین اور کتنی پیارا تھا وہ سب بیل پر بہت چل جائے گا سکھو گیا سکھو گیا سکھو گیا میری فوٹو میری فوٹو یہ پتہ کہ ایسی پیچھر جھوڑے گی ایسی پیچھر جس پہ نہ نہ میں دیکھنے کا ہوں گا جس پہ دنیا تو تو کریں گی ایسی یہ پیچھر لگائے گی دنیا کہیں گی یا تم ایسی دیں یہ تو تمہیں اپا نے آپ کو سمعلا ہمارا ہوتا رہتا ہے لیکن مجھے یہ بتاؤ آپ سے اتنی امید نہیں تھی کہ اس طرح کے سوال کرو یہاں پہ آکے وہ کیسی تھی کتنی تھی شادی شدادی کتنی تھی کنہ رہے تھے کتنے بچے شادی نہیں ہوئی کیسے ہوئی ہمیں کہہ رہے کہ آپ کا تیسرا بیبی کب ہوگا بیتا ہمیں بیتا تھوڑی ہوگی کیا ہوں بیتا ہمیں بیتا ہوگی ہوگی بیتا ہوگی تو جی اللہ پاک پتا ہے جب انشاءاللہ منظور ہوگا ہم تو اللہ پاک سے دعا مانگ رہے کہ اللہ پاک اب ہمیں ایک شہزادی دے ایک جو بابا کی پریہ ہوتی ہے تو اللہ پاک ہمیں بیٹی سے نواز ہے ہم تو یہ دعائیں کر رہی ہیں کہ بیٹیاں گار کی رحمت ہوتی ہے تو باقی جو ہے انشاءاللہ اللہ بھی کوئی امید نہیں ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی امید آتی کوئی امید آپ ایسے لگ رہے ہو جیسے ایس سمجھ ہم ہے جکیل کر آپ اس کا مفلس نہیں لگ رہے ہیں بہت آپ سے یہ امید نہیں تھی بلک یہ امید نہیں تھی کسی آپ نے آکر یہاں پر ظلم بسایا ہمارے اوپر اتنے سوالات ایسے سوالات ایسے کہتے سوالات آپ کر سکتے ہیں اور وہ بھی اپنی لائن ریڈو چلا کر رہے کیوں کر پوری دنیا کو دکھا رہے کہ شادی ہو رہا رہا تھی کیسے بیٹا ہوا بڑا بیٹا چھوٹا کیوں ہو گیا اس کا چھوٹا کیوں اس کا لمبہ کیوں ہو گیا کات بات شاہ جو سوال مجھے پوچھ رہے وہ تو میں سوال کروں گا اگر میں آپ سے نہیں پوچھو گا میں خود سے جواب دے دوں پھر خود سے جواب میں کوئی غلط جواب دے مجھے تو پتہ ہی ہوگا آپ کو پتہ ہوگا دو بازے ایوال خود بوٹر چلا در دماغ دماغ پچا بدے پائے واجد رو بارو کنڈی اندر پہ کے بازے کنڈی لگا بازے کنڈی بازے کنڈی